خبر اس وقت آپ کو بتا دیں شری دیوی کا پارتیف شریر بھارت پہنچنے والا ہے اور اس کے لیے ابھی کم سے کم تین گھنٹے کا وقت لگے گا رات قریب ساڑھے دس بجے ممبئی پہنچے گا شری دیوی کا پارتیف شریر جس بیمان کے ذریعے پرائیوٹ بیمان کے ذریعے پارتیف شریر ممبئی لائے جارہا ہے بھارت لائے جارہا ہے وہ بیمان دوبائی سے روانہ ہو چکا ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ جانکاری مل رہی ہے اور رات ساڑھے دس بجے کے بار شری دیوی کا پارتیف شریر بھارت پہنچ جائے گا اس کے بعد کل کا جو کارکرم ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیں صبح سارے نو بجے سے سارے بارہ بجے انتیم درشن کے لیے وقت رکھا گیا ہے پریبار کی طرف سے دوپہر دو بجے انتیم یاترہ شروع ہوگی شری دیوی کی اور سارے تین بجے شری دیوی کا انتیم سنسکار کیا جائے گا یہ اہم جانکاری ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں ملی ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سی ہوگی راجش اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مومبائی سے راجش کل کا جو پورا کارکرم ہے اس کے بارے میں ذرا درشنوں کو وستار سے بتائیے کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا اور کیا جو فینس ہیں وہ بھی انتیم درشن کر سکیں گے دیکھیں آج رات پہ جو فلائٹ لائنڈ ہوگی ششاند اس کے بعد شری دیوی کے پارتی شریر کو جو ہے اور سویرے جو ہے تقریباً نو بجے پارتیو شریر کو سیلیبریشن کلب میں رکھا جائے گا اور وہاں پر ساڑھے نو سے ساڑھے بھارک کا جو وقت ہے وہ آم لوگوں کے لیے فینس کے لیے میڈیا کے لیے ان کے قریبیوں کے لیے ہے اور اس کے بعد ساڑھے بارہ سے تقریباً دو بجے کا جو وقت ہے وہ فلم فیٹرنیٹی کے جو بڑے بڑی ہستیاں ہیں وہ وہاں پہ درشن کر پائیں گے اور دو بجے جو ہے وہ انتیم یاترہ شری دیوی کے پارتیو شریر کی شروع ہوگی اور تقریباً ساڑھے تین بجے جو ہے وہ ویلے پارلے میں جو شمشان بھونی ہے وہاں پر انتیشٹی جو ہے وہ انتیم سنسکار جو ہے وہ شری دیوی کا کیا جائے گا اس دوران تمام جو بڑی سیلیبریٹیز ہیں وہ وہاں پہ موجود رہیں گے پریوار نے میڈیا سے اپیل کی ہے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دکھ کی گھری میں ان کے ساتھ بنے رہے پچھلے ساٹھ گھنٹوں سے جس طریقے سے حوصلہ انہوں نے بڑھا آیا جس طریقے سے ڈادس انہوں نے بتایا بڑھا آیا جس طریقے سے سپورٹ سسٹم ایک طریقے سے پورا دیش بنا ہے کپور پریوار کا اس کے لئے کپور پریوار نے دھنیواد کیا ہے لوگوں کا فینس کا لوگوں کا کسی طریقے سے وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے لیکن سب سے بڑی بات جو سوشانت یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو پریوار تھا وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے پریشان تھا پریشان اس وجہ سے تھا کہ جو ریپورٹس آئی تھی اس میں جو ڈراؤننگ کے جو بات آئی تھی ڈوبنے سے جو موت ہوئی تھی اس کے بعد تمام اٹکلے جو لگائی جا رہے تھی اس سے پریوار کہیں کہیں پریشان تھا ایموشنلی ہرڈ تھا بھاناتمک طور پر انہیں اس کا آہد تھے کہ لوگ کئی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شریدوی اور بونی کپور کے بیچ میں انبنتی کئی طرح کی باتیں تھی ان سب اٹکلوں پر آشام تا ویرام لگ گیا جب دوبائی پولس نے کیس کلوز کیا اور اس کے بعد پارتیف شریف جو شریدوی کا تھا وہ ان کے پریوار کو دیا ہے ایک اور بڑے خبر آ رہی ہے کہ جب پارتیف شریف بھارت پہنچے گا وہ دوبائی سے روانہ ہو چکا ہے ویمان کے ذریعے اور جو ممبئی کا اولڈ ائرپورٹ ہے وہاں پر چکی یہ ٹرائیوٹ ویمان ہے اولڈ ائرپورٹ پر ویمان اترے گا اور اس کے بعد پارتیف شریف کو گھر لائے جائے گا جیسا کہ ہمارے سیوگی بتا رہے تھے ائرپورٹ کے گیٹ نمبر آٹھ سے پارتیف شریف کو باہر لائے جائے گا اور گھر تک پہنچایا جائے گا ابشیق بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ابشیق کل جو انتیم یاترہ ہونی ہے جو شمشان گھاٹ ہے وہ شریفی کے گھر سے کتنا دور ہے اور کیا اس کا روٹ بھی بتایا گیا ہے کیونکہ بہت سارے فینس جو ہیں اس راستے میں اس آخری سفر میں ان کے ساتھ رہنا چاہیں گے بلکل دیکھئے ممبئی جہاں پہ لخند اللہ ان کا گھر ہے سوسان لخند والا سے اور جوہو جو پون ہنس جہاں پہ اسپسان بھومی ہے اس کی دوری کے بات کرے کاریباً چار سے پانچ کلومیٹر کا سفر تائی کرنا پڑے گا اور جو راستہ جو ہے اور راستہ ایک ہی ایسی روڈ سے یعنی جو اس راستے لخند والا سے ہوتے ہوئے لنک روڈ سے ہوتے ہوئے اندھری سے ہوتے ہوئے بلے پارلے سے ہوتے ہوئے سانتہ کچھ سے ہوتے ہوئے بلے پارلے ہوتے ہوئے سیدھے وہ پہنچے گا یہاں پہ جو اسپسان بھومی ہے تو راستہ ایک ہی ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے لوگ کوئی بھی یہاں سے جہاں پہ میں کھڑا ہوں لوگ خند والا سے ٹھیک اس کے پیچھے سیدھا راستہ نکل کر سیدھا وہ لنک روڈ جائے گا لنک روڈ کے بعد وہ جوہو سرکل ہوتے ہوئے اور اس کے بعد سیدھا وہ پون ہنس پہنچے گا تو کٹیباً جو دوری اس کی جو لگ بگ ہے چار سے پانچ کلومیٹر کیا سپا دوری ہے تو کہہ سکتا ہے کہ اس نے دو بجے کیا سپا سے ہاں نکلنے کا سوائے ہے تو جانے میں ڈریک گھنٹے کا وقت لگے گا لیکن وہ بھلے ہی ڈریک گھنٹے کا وقت لیا لیکن آپ سبس سکتے ہیں آپ کے باس لوٹوں گا اور جانکاری کے لیے لیکن شری دیوی کے لیے ہمیشہ سے یہی کہا گیا کہ وہ ایک بے مثال اداکارہ تھی اور انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہا تو لوگوں کا دل جو ہے وہ در سے بھر گیا جس چاندنی نے اچانک اس دنیا سے ناتا توڑ لیا وہ چاندنی اب ممبئی آ رہی ہے شری دیوی کی موت کو لے کر جو تمام سسپنس تھے وہ آخر کار ختم ہو گئے دوبائی کی جانچ ایجنسیز نے شری دیوی کی موت کو لے کر کسی بھی سازش کے اینگل کو خارج کر دیا شری دیوی کے پتی بونی کپور کو کلین چٹ مل گئی اور سرکاری وکیل نے کیس بند کر دیا اب دیش کو اپنی چاندنی کے انتم دیدار کا انتظار ہے لیکن ان سب سے الگ چاندنی کی زندگی میں کچھ ایسا تھا جس سے ان کے چاہنے والے انجان ہیں وہ ہے شری دیوی کا درد کا رشتہ وہ درد جسے شری دیوی نے پوری زندگی ساہا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے اپنے حسن اور خنر کے دم پر راج کرنے والی بے مثال اداکارہ شری دیوی اس طرح دنیا کو الویدہ کہ گئی کس نے سوچا تھا لاکھوں کروڑوں دل پر راج کرنے والی اس چلبلی اور روپ کی رانی کو ایسی دردنات موت نصیب ہوگی کس نے سوچا تھا زندگی کا یہ رنگین سچ لیکن ایک دوسرا سچ یہ بھی جس سے دنیا انجان رہی یہ لمحے یہ پر ہم برسویا کریں گے یہ موسم چلے گئے تو ہم فریہ کریں گے دوبائی کے زمیرہ ایمریٹس ٹاور ہوتل میں شری دیوی کی موت کو لے کر دو دنوں تک خبروں کا بازار کرم رہا لیکن موت حادثہ بھر رہی بہت دردناک اور ستمے والا حادثہ سری دیوی کی زندگی میں کئی ایسے حادثے رہے جنہوں نے ان کو بار بار توڑنے کی کوشش کی لیکن درد کا ایک رشتہ لیے وہ چلتی رہی شری دیوی کی زندگی کے کچھ ایسے سچ فلمکار رام گوپال ورما نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کو سامنے رکھنے سے پہلے رام گوپال ورما نے کئی بار سوچا لیکن وہ خود کو شری دیوی کے دد سے جڑے سچ کو سامنے لانے سے نہیں روز رام گوپال ورما نے شری دیوی کو ہر دل اجیز اور دیش کی سب سے بڑی سوپرسٹار بتاتے ہوئے کھلے پتر میں دعویٰ کیا کہ بونی کپور کی ماں نے ہوتل میں ساجنک طور پر شری دیوی کی ایک بار پٹائی کی تھی سی دیوی کی موت پر ہر کوئی پرسان ہے ہر کوئی حیران ہے کہ سی دیوی کی موت پانی میں ڈوبنے سے کیسے ہو سکتی ہے لگاتار ہر طریقے کے ہر جگت سے لوگ الگ الگ طریقے سے بیان جاری کر رہے کیونکہ موت ہے یا پھر نیچنل موت ہے یا پھر ہتیا ہے لیکن اس بیچ رام گوبال برما جو ایک فلم ڈائریکٹر ہے انہوں نے ایک بیوادت چٹھی لکھی ہے دیس کے نام لوگوں کے نام کہ جس طریقے سے سی دیوی کی موت ہوئی ہے اس پر تمام انہوں نے سوال کھڑے کیے ہیں اتنا انہیں سوال کھڑے کرتے ہیں تمام ایسے دعوی کیے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہیں ان کو پتا ہے اس طریقے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سری دیوی کو بونی کپور کی جو ماں تھی وہ ہم مارا کرتی تھی یہ اس دور کی بات ہے جب ایک کے بعد ایک کئی سوپر ہیٹ فلمیں دینے کے بعد بھی شری دیوی اور ان کی ماں کرز میں تھی اور بونی ہی تھے کہ انہوں نے شری دیوی کی مدد کی بونی اور شری دیوی کی نزدیکیاں بڑھنے کے چلتے دونوں سرخیوں میں رہنے لگے اس بیچ شری دیوی کی پریگننسی کی خبر آئی جب اس بارے میں بونی کے پریوار کو پتا چلا تو بونی کی پتنی مونا کپور پڑی ناراض ہوئی بتایا جاتا ہے بونی کے ساتھ ایک فیملی فانکشن میں شری دیوی بھی موجود تھی اسی فانکشن میں شری دیوی کے ساتھ کافی بدسلوکی کی گئی اس پارٹی میں بونی کی ماں نے پریگننس شری دیوی کو خوب پیٹا رام گپال ورما کی مطابق جس پل وہ کیامرے کے سامنے ہوتی تھی انہیں سکون اور شانتی ملتی تھی کیونکہ شری دیوی اپنے کردار میں ہونے پر اپنی اصل زندگی کو بھول جاتا تھا موسیقی اتنا ہی نہیں سی دیوی اپنے پرسنل جیون میں بہت ادھیک پرسان رہا کر دی تھی ان کی ماں بیمار تھی کیونکہ ان کا ایک آپریسن ہوا تھا جس کے وجہ سے وہ منٹل ہو گئی تھی اور اپنے بچیوں کو لے کر بہت زیادہ وہ صدق رہتی تھی بہت زیادہ وہ پرسان رہا کرتی تھی سی دیوی ان کا پورا جندگی جو تھا وہ در کے سائے میں رہا ایسا رام گپال ورما نے اپنے اوپن چٹھی میں جو دیس کے نام لوگوں کے نام لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بھلے ہی ہمارے بیچ اب سی دیوی نہیں ہے لیکن جو سچ ہے وہ اب لوگوں کو معلوم پڑھنا چاہیے شری دیوی نے محض چار سال کی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا دوسرے بچوں کی طرح ان کا بچپن نورمل نہیں تھا شری دیوی نے سنکھرش بھری زندگی جی اور اپنے چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کر دی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آسکے ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ کی طرح ہی شری دیوی کی زندگی کچھ الگ نہیں تھی لیکن ان کے سوتیلے بیٹے آرجون کپور نے اپنے پتا بھونی کپور کی دوسری فیاملی سے کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھا سوتروں کی ماں نے تو شری دیوی کی موت کے وقت ارجون کپور امرتصر میں تھے موت کی خبر ملنے کے بعد وہ ممبئی پہنچے ارجون کپور کی ماں سے بھی شری دیوی کے رشتے اچھے نہیں تھے شری دیوی کی شادی کے کچھ سالوں بعد مونا کا ندھن ہو گیا اپنی ماں کی موت کے بعد بھی ارجون کپور نے شری دیوی کو کبھی اپنی ماں نہیں مانا بولی ووڈ کی ایک بڑی ادھاکارہ ہوتے ہوئے بھی شری دیوی کی زندگی درد اور پریشانیوں سے پھری رہی چاندنی کا وہ کھل کھلاتا چہرہ وہ نزا کرت وہ چلبلہ پن دیکھ کر ہر کوئی انہیں ہمیشہ خوش دیکھتا رہا لیکن وہ خوشی ادھوری تھی اور یہی وجہ تھی کہ شری دیوی نے اپنی زندگی کے درد کو پھلانے کے لیے شراب کسا رہے ہیں ٹرچڑی 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 یہ جوانے جو چاکتے سوتے پیتے کھاتے اڑتے بیٹھتے میں سے بری ٹکنی کلر سپنی دیکھتے تھیں کھل کھلاتے چہرے پر دوبائی کے جس زومیرہ ایمیرٹس ٹاوہا ہوتل کے کمرہ نمبر بائیس سو ایک میں شری دیوی نے چوبیس فروری کی دوپہر کو چیکن کیا اس کے بعد اگلے ارٹالیس کھنٹے تک وہ اپنے کمرے میں ہی اکیلی رہے ایک بار بھی وہ باہر نہیں نکلی کمرے سے باہر نکلی تو بس ان کی موت تھی خبر ممبئی سے ابھیشیک اور چھوی کے ساتھ بیورو ریپورٹ ہنڈیا نیوز موسیقی شری دیوی کو روپہلے پردے پر دیکھ کر کون سوچ سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنا درد بھی رہا ہوگا لیکن یہ حصہ تھا ان کی زندگی کا